بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں ارشاد سعودی عرب سے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آپ مفتی صاحب قربانی کے مسائل بتا دیجئے کتنا سونا چاندی یا پھر کیش پاس میں ہو تو قربانی واجب ہوگی تینکیو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے واجب ہونے کا نساب وہی ہے جو صدق فطر کے واجب ہونے کا نساب ہے یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان شخص کے پاس ضرورت سے زائد کسی بھی قسم کا سامان یا مال اتنا موجود ہو کہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو خواہ وہ ضرورت سے زائد مال یا سامان چاندی کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے نقدی کی شکل میں ہو کیش کی شکل میں ہو تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ مال اس کی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر پہنچ جاتی ہے تو پھر اے سے عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت آج کے حساب سے جو آج کا میں نے ریٹ لگایا ہے یعنی بارہ جون دو ہزار بائیس تو آج کل جو یہاں پر ہمارے یہاں دھامپور میں جو چاندی کا ریٹ ہے وہ سڑھ سٹھ سو روپے ہیں یعنی چھ سو ستر روپے گرام تو میں نے حساب اس کا لگایا چھ سو ستر روپے کو اگر ہم ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کا حساب آتا ہے پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے یعنی جس شخص کے پاس پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے نقد رقم شکل میں ہو یا تو وہ نقد شکل میں ہو یا پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے کا کوئی ایسا سامان اس کے پاس موجود و ضرورت سے زائد ہو یا مثلا چاندی ہو یا اسی طریقے سے سونا اتنا ہے کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو یعنی پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو قربانی واجب ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جس کے پاس اس وقت میں پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے بیٹھیں گے یہ قربانی کا نساب ہے اور یہ نساب دس دلحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ دلحجہ کی غروب آفتاب تک اگر اس دوران کسی کے پاس اگر اتنی مالیت آ جاتی ہے یعنی پینتیس ہزار ایک سو پچھتر روپے اگر آ جاتے ہیں ان دنوں کے بیچ کے اندر یعنی ان تین دنوں کے اندر اندر تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے چونکہ قربانی کے نساب کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جیسے زکاة کے اندر کہ وہ روپیہ آنے کے بعد مالیت آنے کے بعد اس کے اوپر ایک سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے قربانی میں ایسا نہیں ہے قربانی میں اگر غروب آفتاب سے بارہ درہجہ کی غروب آفتاب سے دو منٹ پہلے بھی اگر ہمارے پاس رقم آ گئی اتنی تو اس صورت میں ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے فقط واللہ عالم